میرے رہنی ہیں کہ کالی جیتے تو ہی کونک شماند ہے یاد کر دینے دوسرا شکریہ بھائیہ سے پڑی آتا ہے کہ میرا سامنے جہنے کا انتو بات کوئی ایجابینا نکم پڑھا مالکتالوں کے لئے پڑھ دیا کہ انہوں دی اگراد ہم جڑی ہے رستہ بجار کوئی اقصہ پہلے میں یوٹیوب تے سنی ہی انہانی زبان نہیں تو دیرے یاد ہے کہ اگراد ہم سنوڑ کے ہاں یہ اگروں بلا نہیں ہے تو ہاں یہ کروں بلا کے لئے حالیاں وہاں کتنا مطلب کلم جو کندے ملپور کر دیتا ہے جو پڑا پڑھ دیتے بارے لکھے آئے بیسے تھا کہ وہ پوری کتاب کے لئے اپنا گٹا ہے میرا کھانے گٹا سامنے ہی ہے جو کہ این میں دیتے ہیں کہ ایک نظم ہے وہ پوری پوری کتاب ہے اور ایک نظم نہیں ہے کہ اس کے بیس کرنواستے یا اس نظم کے گفتگو کرنواستے سامنے پوری پوری نفست خائی دیئے جے جائے کسی پوری کتاب پہ گفتگو کریے دو جرگرائن چھوڑے چھوڑیاں لیکن سب کے میں اس پر مضمون ہوں یا مغالر میں ہونکتا ہے کہ پنجاب کا بین عاصر بڑی آردی زبانی ہے پنجاب در دوئے دروہ لو پامے بات کر کرے فی تین پر آجے بھی پنجاب دے بسرین کا اندر ارخار ٹھڑے ہیں اے دروہ پنجاب دے ناسکت بیجرافی اینل ہویا سبوں پجاب دی کوٹلی دیتی ریواج رسطہ مسارہ کو جیس سماتھی اور معاشی ترقی دے نا پہ بدلیا گیا کھیٹاں کھڑاؤنے کھیٹاں کھڑاؤنے پھالتے زمیاں مونے گا پنجاب دے بھالے سرمنجیاں دے اٹونجیاں سرمنجیاں دے بھالے سرمنجیاں تے بننے سرمنجیاں تے نا پہ آمانہ تے ہارتے روڑ دییاں جو دے پھر دیکھنا سہیا ہو جی سرمنجیاں تے سارے کھڑاؤنے بھالیاں پھالیاں گیا پھالیاں ہستا کھیٹاں چمریاں تے کھلیاں ندیاں تے پیلیاں روہی تے رتنگی بیلی شاہ حسین تے ملے شاہ خاجہ فرید تے وارش شاہ تے کھڑاؤنے آج سامنگوڑا ہوں گا اس ٹوٹ پھال کا وینڈ اسی لیلے گویلے پجاب کے شاعران تے بہت سارے اس کو جواناں دے دبانی سونے رہے ہیں اس سارے ٹوٹ پھال کے وینڈ تے وینڈ تے پھرنی آواز ہے جس کے ساڑھی پجاب دکھتی امان ہے وہ امرتہ پیتہ مولانے ہے کہ جنہ میں ایک وینڈ گیڑا ہے ٹوٹ پھال کے لیے جب یہاں اپنی اکھی نہ لکھیا ہے اور اس کے راضے میں مشور اپنے نظام لکھیا جنہاں تھا ہمارے شاہ نوں کہ تو گبراں بیچوں گول تیاج کتابیں اس پیدا خلقلہ ورکہ پھول ایک روئی سی تھی حجاب تھی تو لکھ لے تمہارے بیانڈ اللکھاں دیاں رو دیاں دے مبارے شاہ نوں کہیں اے بیانڈ اچھا جے موکے نہیں ہیں اے بیانڈ اچھا جے بھی جالی ہیں اگلی لڑی ہے اے بیانڈ اچھا جے کھل نامن تھی ہوں دی دھتی ننکانا صاحب ناقل اکھلال آسٹر عبیر نوجوان خیر آسین پڑیاپ دا لکھی ہے آسین تو بس نو دا وینڈ بھی آر سکنے آہ پنجاب دا وینڈ بھی آر سکتے ہیں آسین بورا آہ یہ وینڈ اپنے نظام بس نو دا پنجاب رہی لکھی ہے اس نوں فجابی عدب تارے کلاسکی عدب پڑھانا ہوتا ہے اور ایک کلاسکی عدب جڑا ہے ہندہ صدیاں تار گڑھائے پڑھے آگی جائے گا اور اس وجہ آپ کی دلتی تائصہ آگی جائے گا شاک آف نظام صدیاں تو نہیں لکھیتے پڑھی جیسے یہ صدی عامی رنگ اسنوں ہمار کر گیا کہ یہ نظام ہے بستہ فجاب اس طرح عامی رنگ ہے اسنوں ہمار کر گیا میرا فجابی زمانیوں پہلے لائل کی اس نے اچھی میزار کیتا ہے کہ میرا کوئی مرے پہلے تعلق لیڑ ہے فجابی زمانیوں پٹے رہائے لیکن انہوں نے خوبصورت دوبارہ مجلو کرتا تو اپنی سال پہ لیا رہا تعلق اللہ میں پر جگا لیتا اسے مولاد سے اب ان کے سرمایہ دارا نظام فجابی سماو جو متاثر کرتے سارا کجی بدل پر رکھ لیتا پیار محبت نہیں تھا لوگ نے گروہ دنے لیلے یہ نظم پڑھ کے نہیں جاکتا ہے انہوں نے اسے پرانے سمیں میں جاگے لکھی ہے بامے آسے ہورا اس سمیں میں جامپال نہیں ہے پر اس نے دردی نال جوڑتے سارا کجی سنو بکھا دیتا ہے اس نظم اپنے اندر پرانے وستے پجاب دیکھ سماو جیتے معاشی مندر نامہ لے آیا ہے گلنا تسی وستے پجاب دیاں بلیو گلنا تسی وستے پجاب دیاں بلیو دیرے ہیں حبیلی ہیں سون دیتے رہے ہو بس رہتے ہیں سب کو بس سے تھے کہانیاں دب بہتے رہے تھی اور تا مر جانیاں وہ بلیو قرآنیاں حبیلی ہیں تو شروع کرتا ہے دیتے ہیں کہ آج دیرے ہیں حبیلی ہیں تو بھٹ کے صرف جھار دے نال ایک نکی ہے اس پر ساندر کے بلواد صرف دیو پر دیرے ہیں جنہوں پیٹ کرنے شکل بان گیا لے کہ دیرے ہیں تو انہیں غالوشوں پکتی ہے دیرے ہیں دا تصور کیا ہے میرا ہے جہی موشتر کا جا ہے اور جا ہائی پڑھا لے ہیں دیتے ہیں نمازشی دندے کام دندے دوسرک کے ہوتے لیتے ہیں دیتے ہیں نا جوان دے بڑے پیکر دوئے نصارے دے دیتے ہیں دیرے ہیں مقت پیچھانا کچھا رہی دے مہمان خانے بھی ہوتے ہیں دیرے ہیں نوجوان نسل واسطے تربیت کا ہوئی اندیاں دکھائی بڑا ہے جب یہ ہیں انہاں ڈیریاں تو نمی پری مہمان روادی سکتی ہائی پیادرہ گفتگو کرنا سی خیال عمدائی اس قرارہ انہاں ڈیریاں تو تربیت یافتر بار جوانی سے انہاں ڈیریاں تو تربیت یافتر بار گرہ ہیں وہ جوانی سے تردہ رکھتے ہیں کہ وہ خوٹ نوجوان پر جلدے ہیں تربیت کے لیے دکھتے ہیں اور بنید گفتگو کرنا سی خیال ریکھان گفتگو کرنا سی خیال عمدائی آیس پہلے ہی کمھوں جو دو پنڈی سے چڑیاں چک لوئے ہیں ہموں جے دو پھٹنی دے چڑیاں دے چیکنے فیڈا دے پواہے نالے چمیاں دے میٹنے گوڑیاں دے کاٹنیاں دے پیڑیاں دے پھٹنے بالاں دے مسیطہ میں سونتاں دے ناظرے آلیاں دے سناوے چلیاں ہلانیاں لڑھ میں دے بے کی اور کم آجانیاں بستے پجاب تے کنی سوڑی نگاریاں تے مندر نگاری آسے مورانی اپنے اندر کی تھی ہے آسے موران تے اپنے اندر ایک مانگیاں تے احساس پیدا ہمتا ہے پڑے احساس تو سوال وہ بندہ ہی مان سکتا ہے اس کے احساس تو سوال وہ بندہ ہی مان سکتا ہے اس کے سارے پر لیٹھے ہوئے ہیں ساٹھی نمی نصر تے شاید نہ لفظ نہ دے مطلب ہی پوری طرح نہ جانتے ہوئے جی میں پیڑیاں دے پڑھنے پہر پڑا وسی کہنے وسیل اگر کورتے یاسم نے جبتے ہیں چمڑے دے نیتھے تے رنوی بھریت نی مکڑوں ملوک نالے کتا لامو چیٹیاں ہی ہوتا دے پی نیا دے بہر کیتے دیٹیاں یوٹڑے دے چھگنا موٹڑے حلا کے مانگنیاں کیرانا لے رابانوں بھی سورنا سرکی دے ماں میں دکات کے مدانیاں تہلو زی نید کیا اور دہ مر جانیاں پہلے پاندرے چاستے مانا پجاب دے مردہ دے سوید دے روچی دے دکٹے پیقے اس پاندھلی جنہاں بست پجاب میں دنانی بست پاندھلی جنہاں بست پجاب دنانیاں دن روز جدا بھی ذکر گیروہ کیکا ہے سویرس کوئے پجاب دنیاں مردی آرہ رنگی گریتنی تھی پادھانیاں رات کے دل جمعہ بان ہوا دیکھنٹ دی ہوا پر اس دقاؤں نے پھر اٹھاکسہ بگل کر دی گئے ہیں مشینی پادھانیاں آج کی پیوٹی باس تھی گریتنی نیترے بگر کوئل انوکنی شاہوائیں اور آرہی دریاؤں دیکھنی تھی ساموکے شامعہ کی دائیں گے لاب جانتی ہیں اس پجاب کی جنٹی کے دو جمعوں نے مدانی پونی تنگال آنا اپنے لابن بھی رات کرنا اپنے ویرہ دکاؤں دی خیر بھی مگنی کچھے پادھ آسم پڑھانی منزل نگاری سامنے کمال درستی ہے آسم نے رکھے لکھ دینے کے پھلیاں دے گاہ گانے پھلیاں دے گاہ گانے دھڑے بھی گا سامنے خوبانیاں والیاں دے کھگڑے بجانے پہلیاں دے مجھے گاہ دے چھوڑوں دے ہاسڑے پھلا دیاں ہو در آنے دیگری اڑھیگڑاں کاماں دیاں گوٹیاں دے سر سے دی رانیاں لب بھی دے بھی کئی اور رکھتاں مار جانیاں اگلا باد لیکھتا نہیں کہ پر دنے پرنے دی چانتھ لے منزل تے پہ کے نب کے قریشنے دے کڑنے کسیدھڑے اگلا لیکھتا نہیں کہ پرنے دی چانتھ لے منزل تے پہ کے نب کے قریشنے دے کڑنے کسیدھڑے آپ کو ٹاپنے کھیڑنے دے کھوکلی کلیم دی اللہ لینے جنتھ لیاں دے ہاتھ مینی لبیاں لیرو دے پٹو لے نا لے کونیاں پرانیاں لب کے دے لے چیئے اڑتاں مار جانیاں اون دیا کونیاں وہ کھیڑنے دے سمانے دے موگڑے والنیاں پہ کے کھڑنے پٹو لے کونیاں پٹو لے بہو سارے بدل گئے اگر آسل پڑیاب میں پڑیاب کی ایک صورتی ریت کا ذکر کرتا ہے کہ پڑیاب میں جنوں کے مار جانتا ہے وہ صرف اس گھر دا نقصام نہیں ہوتا صرف وہ سارے پیڑ دا سچا نقصام ہو رہا ہے چالی دیا نے اسے تا سوق منا جانتا ہے پر یہ ریت کی جیئے یونچا لیاں کیے دیکھیے دوساتے دوساتے دامیں تک ہوتی ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے اسے تا سوچتے ریت ہے لکھتے ہیں کہ موہ دوئے پاپی دیں مقام ہوتی ہے دیمینی چالی دیں ست سرہاں سے مار کے پتھلڑے موڈے ہیں کے ہاتھ راں کے پیڑیاں سے پہ کے موہ آت موہوں کے پر رو دے کے گرلا کے رونا موہوں کے پتھلی ہیں لب کے دے کیا رب تا مردہ دے ہیں موسیقی 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 کوئی محال ہے تیلا تلا اللہ حافظ نفیم دے کلا مجھے وراندہ کرے اور ساتھ کلا دیئے چاہتے ہیں انہوں نے بھی دینا اور شکریہ دے